بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my youtube channel امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیالیت سے ہوں گے آج ہماری ویڈیو ہے بارگیننگ کی آپ کا اکثر کسٹن ہوتا ہے کہ سر جو ایڈمین ہے وہ ڈیل کم نہیں کرتا امین کے جتنے پیسے بتاتا ہے اس سے ریڈ کم نہیں کرتا اور ہمارے لیے بینفیٹ تو یہی ہے نا کہ ایڈمین سے ہم جتنا بارگنگ کر کے ریڈ کم کریں گے اور کلائنٹ کو اتنا زیادہ بتا سکیں گے اتنا زیادہ مارجنہ میں ملے گا یہ ہی ایک گیس پوسٹنگ کی مین چیز ہے کہ جس کو ہم نے پک کرنا ہوتا ہے کہ سر ایڈمین سے ہم جتنا کام کروار لیں گے نا اتنا ہمارا بینفیٹ ہوتا ہے فرز کرلے ایک ایڈمین ہے اس نے سو درنا بتایا ٹھیک ہے اب ہم اس کو کنونس کر کے بیس تیس ڈولر پر لے کے آئیں گے تو ہی کلائنٹ کو چالیس یا پچاس ڈولر پر سیل کریں گے اگر اس نے سو میسیسی کر دیا تو ہمارا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے مین چیز ہوتی ہے ڈیل کرنا بارگیننگ کر کے کم لے کے آنا لیکن یہ سکل ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی کچھ لوگ تو متاثر کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں سر اب ہم کیا کریں وہ دو چار لائنیں ہوتی ہیں آپ اسی کو چپکا دیتے ہو کہ آئی ایم ایری سیلر یہ وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ آپ کے پاس ہے یہ سکل خود ہونی چاہیے ہم لوگ مارکن میں جا کے کیا کرتے ہیں بارگیننگ ہی کرتے ہیں چیزوں کی ہمیں کوئی بھی چیز ہے اس کا ریٹ زیادہ لگے تو ہم کیا کرتے ہیں بارگیننگ کرتے ہیں کہ یار اس کو کم کرو اسی طرح یہاں پر بھی بارگیننگ کرنی ہے آپ نے یہی سوچنا ہے ذہن میں یہی تصور کرنا ہے کہ یار ہم کوئی چیز بائے کریں کوئی چیز خرید رہے ہیں مارکن سے اس کو سمجھ کے اپنے بارگیننگ کر لینے ہیں بارگیننگ اپ یہ چیز سر میری انگلیش ویک ہے سر میں کچھ کرنی چلتا ہے یہ ساری اناثینٹک یہ ریزنز نہیں ہوتی ٹھیک ہے پروبلم آتی ہے بارگیننگ کرنے میں تھوڑی بہت ہوتی ہے اس کو سول بھی کیا جا سکتا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے پہلے پہلے نمبر پر آپ نے اس کو میسے کر دیا کہ میں آپ کی ویب سائٹ پر گیس پوستنگ کروانا چاہتا ہے اس نے آپ کو اپنا ریڈ بتا دیا پھر اس کے بعد بول دیں میرے پاس ویکلی اوڈر آتی ہیں پہلے بول دیں میرے پاس ویکلی ہیں میں ہر ویک میں آپ کو ایک اے دو اوڈر دیا کروں گا پھر آپ نے بول دینا ہے میرے پاس جو پرمنٹ ہے پرمنٹ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تو وہ امید ہے اور بھی کام آ جائے گا جتنا کم لے کے آئیں گے اتنا ہمیں بینیفیٹ ہوگا یہ بات یاد رکھ لینا ادر وائز ہمیں گیس پوستنگ میں بینیفیٹ ہی کوئی نہیں ہے تو بارگننگ کرنا میں نے کیسے کی ہے میں نے تین سو دولر سے دس دولر تک لے کے آئے ہوں ایک بندے کو کیسے لے کے آئے ہوں میں وہ بھی آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں کرنا کچھ نہیں ہوتا دو چار لائنیں وہ لکھ دیں نہیں ہے وہ آپ سے بے شک وہ سو دولر دو سو ایک چیز اس میں یاد رکھنا کہ ہر ویب سائٹ والا بندہ کم نہیں کرے گا جرنل والا کر لے گا سپیسیفیک والا سو سے پچاس ساٹھ تک کر لے گا ضروری نہیں ہے کہ ہر جو ویب سائٹ ہے وہ بیس تیس ڈولر میں ہی ہمیں ملے کچھ ویب سائٹ پانسو ڈولر ہزار دس ہزار ڈولر پانچ ہزار ڈولر ہزاروں ڈولر میں بھی سیل ہوتی ہیں ان کی بھی لوگ گیس پوستنگ لیتے ہیں کیسے لیتے فردر آگے ویڈیوز آئے گی کروڑوں کی گیس پوست بھی ہوتی ہے وہ بھی ویڈیو آئے گی لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ کلائنٹ مل جاتے ہوتا ہے مین پروبلم ہوتی ہے کہ سر ہمیں کلائنٹ نہیں ملتا کلائنٹ آپ کو بجٹ والا مل جائے گا آپ کہتے ہیں نا کلائنٹ سر آتے ہیں پانچ ایک چیز ہوتی ہے مارگر میں پانچ پانچ ڈولر کی گیس پوست بھی سیل ہوتی ہے وہی ویب سیٹ آپ کے پاس بیس یا تیس ڈولر میں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اس کا جواب میں نے پہلی ویڈیو میں دیا تھا وٹ اس گیس پوستگ نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کو جا کے باج کے اور اس کے لیے میں ایک ویڈیو بھی لے کے آنگا کہ لوگ پانچ دس ڈولر میں گیس پوستگ کیسے دیتے ہیں پر آپ کے پاس تو وہ ویب سیٹ تقریباً چالیس پہ چالیس ڈولر میں ہوتی ہے تو چلتے ہیں سکرین کی جانب اور میں دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم نے بارگنی کرنی ہے ایڈمن کے ساتھ اس کو تین سو سے یا دو سو ڈولر سے کم کر کر کہ کیسے لے کے آنا جی تو ہم آ چکے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین کی جانب اور جہاں پر میں یہ جی میل ہے میں اس کو ویسے اوپن کرتا ہوں اوپن ڈیٹیلڈ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں جو پریویس میسیجز ہیں وہ پتہ چل جاتے ہیں اس سے آپ کی ایک اور چیز کور ہوگی ہے کہ سر اگر ہم کیسے ڈھونڈے کہ اگر ہم اس سے بارگنی کر لیسٹ میں تو کیسے اس کے میل کی طرف جائیں تو بجائے کے میل میں جا کے ڈھونڈنے کہ آپ اس جو میل ہے اس کے اوپر لے کے آؤ کر سر اور جیسے ادھر سے ہم نے میل کرنا ہوتا ہے اور اس کے سٹارٹ میں لکھا اوپن ڈیٹیلڈ بھیو تو آپ کو رائیڈ سائیڈ پر ایک باہر نظر آ جائے گی وہاں پر ہماری جو ریسنٹ چیٹ ہوئی وہ آ جائے گی میں نے اس کے اوپر کیا کلک ٹھیک ہے اور یہ ہمارا جو میل ہے وہ اوپن ہو چکا ہوئے یہ دیکھیں یہ میرا ڈیجی ٹیک ایسیو والا میل ہے جو ہماری ایجنسی ہے اس کا نیم ڈیجی ٹیک ایسیو ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو ایک میل کیا اس میں اس کی ویب سائیڈ کا لنک بھی لگا دیا یہ میل میں میں نے کچھ اپنے جو پریویس ورک تھا وہ بھی لگا دیا اور ریگار لکھ دیا ڈیجی ٹیک ایسیو ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو اس کا آنسر آیا وہ دیکھیں اس کا جو آنسر آیا وہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اس نے لکھا ہی ڈیر ہینکس فار یور ای میل نورمل پوسٹ کی پرائز کتنی ہے تری ہنڈر ڈولر یہ میں اس کو ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ تری ہنڈر ڈولر ہے اور جو اگزسٹنگ لنک ہے میں ان کو جو ہم نے لنک انزرشن کروانا ہے تو اس کی جو پرائز ہے وہ فائف ہنڈر ڈولر ہے پھر سی بی ڈی پوسٹ آگی ایٹ ہنڈر ڈولر پھر اس کے بعد گیمبلنگ کسینو پوسٹ آگی ایٹ ہنڈر ڈولر ٹھیک ہے اور پھر اگر ان میں آپ نے لنک لگوانا ہے تو وہ ایٹ ہنڈر ڈولر کا لگے گا اب یہ بہت اچھی ویب سائرز تھی اب میں نے اس کا کیا کیا ہے میں نے اس کو جو لائن لکھی اب وہ گوھر سے آپ نے ریڈ کرنا میری کوپی نہیں کر لینا ٹھیک ہے یہ میری لائن ہے آپ نے کوپی نہیں کرنی آپ نے اپنی ایک ایسی اچھی سی لائن لے کیا نہیں میں نے لکھا ہے میں نے اس کو بلا کہ میں کے ریسیلر ہوں اور میں نے بہت سارے آڈرز ہیں وہ اپنے کمپلیٹ کر لیا ہوئے ہیں تو میں نے بہت سارے جو کلائنٹس ہیں ان کو آؤٹریچ کیا ہے گیس پوسٹنگ سے ریلیٹڈ تو کانڈلے آپ مجھے کنسیشن ریڈ کم کریں کیونکہ میں ریسیلر ہوں اور میں آپ کے ساتھ لونٹرم تک کام کرنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں میں نے لکھ دی جو کہ ہمیں لکھنی چاہیے اور پھر اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ وٹ اس یور بجٹ ٹھیک ہے اور پھر میں نے اس کو بولا ٹین ڈالر یہ دیکھو یہ میرا میسے ٹین ڈالر اور یہ کب کہا اون فرائیڈے چوبیس مارچ ابھی کچھ پندرہ بیس دن پہلے ہی میری اس کے ساتھ ڈیل ڈن ہوئی ہے کہ یہ دس ڈالر اور اس نے کیا کیا اس نے کہا ایگری اب میری سنگل لائن لائن کون سے میں لکھی یہ والی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس نے ایگری کا اپشن دے دیا آپ کو ہائی لائن نظر آ رہا ہوگا ایگری ٹین ڈالر میں اس نے اپنا ریڈ مجھے کتنا بکایا ٹی ہنڈڈ ڈالر یہ اوپر آئے دیکھیں ٹی ہنڈڈ ڈالر نورمال پوسٹ کی اس نے پرائز بتائی ہے اور میں نے صرف اس کو ایک ایسی لائن لکھی جس کی وجہ سے اس بندے نے مجھے دس ڈالر میں ڈیل ڈن کر دی اب مجھے نہیں پتا اس نے کیوں کر دی کیسے گھر دی لیکن میری ٹی ہنڈ اب میں اس کو ٹوئنٹی ڈالر میں سیل کر سکتا ہوں ٹوئنٹی ڈالر میں ہنڈر ٹو ہنڈر ڈالر میرا کتنا زیادہ مارجن تو بہت سارے مینٹرز کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ صرف آپ کو ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو دکھاتے نہیں ہیں بس بولتے رہتے ہیں کہ یہ کروا دو وہ کر لو اس کو یہ بول دو لیکن میں نے آپ کو جو ریالٹی ہے نا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میرے چینل میں آپ کو ریالٹی ملے گی یہ آپ کے سامنے ریال جو بات ہے وہ ہوئی ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے اس کو یہ بولا اور وہ ایگری ہو گئے ہر چیز لائف پروف آپ کے سامنے ہے تو آپ کو ادھر ادھر بٹکنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی کے ساتھ مجھے تھی اجازت انشاءاللہ آپ بھی بارننگ کریں کرتے رہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بارننگ لوگ کریں گے کیوں نہیں کریں گے ان کو کچھ ایسا لکھو کہ وہ آپ سے بات کرنے پر راضی ہو جائے ٹھیک ہے وہ ڈسکاؤنٹ کرنے پر راضی ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کو کوپی نہیں کیجئے گا میں کوپی کا اس لئے بولتا ہوں تاکہ آپ کوپی کرو گے تو پھر وہی لائن میرے والی وہ وائرل ہو جائے گی جس سے میں بولتا ہوں کہ یہ سکامنگ کی طرف چلی جاتی پھر چیز ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ مجھے تھی اجازت ہے اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا اور چینل کو سبکرائب بھی کر دینا اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے تھی اجازت اللہ حافظ